السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد حمد ونصلح على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبود ربک حتی آیاتیت اليقین معزز ناظرین و ناظرات سورہ الحجر کے آیت میں برنی نام ویح ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی آدم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رضوالعالمین کی عبادت کرے اللہ تعالی نے نصر جارہا فرمایا وَمَا خَلَقُونَ جِنَّا وَلْإِنسِ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے ایٹن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف ہماری عبادت کرے سواب پیدا ہوتا ہے کہ اخر عبادت کرے تو کب تک کرے اسی کا جواب لیا گیا ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت جمعہ کے دن ہی کرے نہیں رمضان بھر میں کرے نہیں بلکہ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر نانبے بتا رہی ہے کہ انسان کو اس وقت تک عبادت کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس کی روح باقی رہے اس کے جسم میں جان باقی رہے اور جب تلک موت نہ آ جائے یہ عبادت کا سلسلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کبھی منقطع نہیں ہونا چاہیے کبھی روبنا نہیں چاہیے یہ اللہ تبارک بات اللہ فرماتا ہے آپ کو یہ بتا دینا مناسب معامل ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں عبادت یہ عربی لفظ سے مستق ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ آخری درجے کی آجازی وہ انکساری کا نام ہے عبادت انتہائی آجازی وہ انکساری ہونی چاہیے عبادت میں اور عبادت خالص اللہ رب العالمین کیلئے ہونی چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لفظ عبد ہے اس عبد سے چار چیزیں مستقیل ملی ہوئی ہیں ایک ہوتا ہے عبد سے عبادت عبد سے عابد عبد سے عابد اور عبد سے مابود عبد کے معنی ہوتا ہے غلام کی اور اسی عبد سے عبادت بنتی ہے اور اسی عبد سے آفر بنتا ہے یعنی عبادت کرنے والے اور اسی عبد سے معبود بنتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے جس کے لئے عبادت کی جائے ہم غلام ہیں اللہ کی ہم بندے ہیں اور ہمیں سے غلامی ہوتی ہے ہمیں سے بندگی ہوتی ہے ہمیں سے عبادت ہوتی ہے اور عبد سے جو عبادت ہوتی ہے یہ عبادت عابد اور معبود دونوں کے درمیان میں خائد ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں یہ عبادت کیا ہے منسلک رہتی ہے یہ نیت ورک کا کام کرتی ہے جیسا کہ عابد عبادت کرنے والا اور معبود جس کے لئے عبادت کی جائے گویا کہ اللہ معبود ہے اور بندہ عابد ہے اور عابد اور معبود کے درمیان یہ ایک عبادت جڑی ہوئی ہے صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے کہ معبود اور عابد کے درمیان سے لفظ عبادت کو نکال دیا جائے یا عبادت کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے تو کیا ہو گیا کہ معبود بھی الگ اور عابد بھی الگ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ان کا سمبند نہیں رہا دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے گھر میں دیکھے گا چھت پر پنکھا ہوتا ہے اور دیوار میں سویچ بٹن لگا ہوا ہوتا ہے تو سویچ بٹن اور پنکھا یہ دونوں دو جگہ ہے لیکن بٹن دبانے سے پنکھا چلتا ہے اور بٹن آف کر دینے سے پنکھا روک جاتا ہے تو بٹن اور پنکھا دونوں الگ الگ ہے ان دونوں کے درمیان ایک لنک کرنے والی چیز ہے جس کو موائر کرتے ہیں تار کرتے ہیں دوری کرتے ہیں یہ اندرونی طور پر تار جھڑا ہوا ہے چاہے اوپر میں ہو یا اندرگرامن میں ہو تو تار دونوں کے درمیان جھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سویچ جو ہے پنکھا سے کرن پہنچاتا ہے اور پنکھا گھونتا ہے اب تار کو بیچ سے نکال دیا جائے وائر کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا بٹن اپنی جگہ ہے پنکھا اپنی جگہ ہے اب ایک دفعہ جو ہزاروں دفعہ اگر آپ جو ہے بٹن دباتے رہے پنکھا چل نہیں سکتا ہے پنکھا گھون نہیں سکتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک وائر ہے یہ کرنٹ پہنچاتا ہے ٹھیک عبادت کا معملہ ایسا ہی ہے عبد سے عبادت ہوتی ہے اور وہ عبد عبادت کرنے سے عابد بنتا عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور اس عبادت کو کرنے سے معبود کی تازیم اور عزت سب سمجھ میں آتی ہے اگر معبود اور عابد کے درمیان سے عبادت کو نکال دیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ معبود الگ ہو گیا اور بندہ الگ ہو گیا دونوں کے درمیان کوئی لنک نہیں رہا آپ یہ بندہ جس کی چاہے عبادت کریں نہ کریں اللہ سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا اللہ حفاظت فرمائے ایسے سیال سے ایسے نظریات سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو عبادت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور زندگی ہر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی رمضان کے مہنہ میں خوب نماز پڑے ہیں روزہ رکھے ہیں ترابید پڑی ہے اور ان کا چہرہ مہرہ دیکھ کر کہ مسلمان دیسا لگ رہا تھا معظم میں بار بار اس کی حاضری دکھائی دی رہی تھی اور جیسے رمضان ختم ہو گیا عبادت ختم ہو گئی ایسا ملتا ہے کہ اس کو چھٹی مل گئی ہے عبادت ایک مینہ عبادت کرنے سے اللہ تبارک اللہ تعالی ہمیں حیات بھر عبادت کرنے کے توفیق عطا فرما عبادت کے صحیح مفہوم کو ہم سمجھ کر کے ہمیشہ وجہ لاسکے اس کے توفیق عطا فرما اللہ رب العالم ہمیں رمضان کی عبادت رمضان کے سیاہ و قیام کو تسبیح تحلیل کو اور بقیاء اور دیوان میں جو بھی ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں ان تمام عبادت کو سرکر قبولیت سے نوازیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ